یہ بنگلہ دیش تو اندرہ جی نے اس کو آزاد کیا تھا مگر آج وہاں بھی حالات بلکل ایسے ہو رہے ہیں اور ہمارے ہاں بھی حالات ایسے ہو رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے وہی محبوبہ مفتی کا بنگلہ دیش کو جوڑ کر دیا گیا بھارت کے جو خلاف بیان ہے یہ راشت درو ہے ہمارا ملک بھی ہمساہ ملک جیسا بن جائے ابھی دیکھیں بنگلہ دیش میں بہت برا ہے وہاں ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے جو ہم نے سنا ہے تو یہاں ہم مائنورٹیز کے ساتھ ذاتی کریں تو فرق کیا ہے اتنا بڑا ملک ہمارا ہندوستان اتنا وشال اتنا سیکلر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے تو جب ہم میں اور بنگلہ دیش میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا ہمارے یہاں ہم مائنورٹیز کو تنگ کریں گے ان کی مسجدوں کو توڑ کے شیولنگ ڈونیں گے بنگلہ دیش میں اگر کوئی ہندو ہمارا بھائی وہاں کی ذاتی کے خلابات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیں گے یہاں عمر خالد کو جیل میں ڈالتے ہیں وہاں ان کو جیل میں تو فرق کیا ہے مجھے تو لیکھتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے یہ بنگلہ دیش تو اندرہ جی نے اس کو آزاد کیا تھا مگر آج وہاں بھی حالات بلکل ایسے ہو رہے ہیں اور ہمارے ہاں بھی حالات بیسے ہو رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے محبوبہ مفتی کا بھنگلہ دیش کے ساتھ جو کمپیریزن والا ویوا داسپت بھائیان دیا ہے یہ بہت ہی دوربھاگی پرون ہے نندنی ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس پرکار بھنگلہ دیش کے اندر مانوادھی کاروں کا حنن ہو رہا ہے بھنگلہ دیش کے اندر اس وقت بھنگلہ دیش کے اندر محلاؤں کو اور بیٹیوں کو اپمانیت کر رہے ہیں زندہ لوگوں کو بھنگلہ دیش کے اندر جلایا گیا ہے یہاں تاکیب بھنگلہ دیش کے سنستھاپک شیخ موجیبول رحمان کی پرتیمہ کو بلڈوز کر کے کھنڈت کیا گیا اور چنی ہوئی پردھان منتری جو بھنگلہ دیش کی ہے انہیں ایک گھنٹے کا سمیں دیا گیا دیش چھوڑنے کے لیے اس پرکار کا ابندر اور اس پرکار کا اتیچار اور ظلم و ستم بھنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے اور وہیں محبوبہ مفتی کا بھنگلہ دیش کو جو جوڑ کر دیا گیا بھارت کے جو خلاف بیان ہے یہ راشت دروح ہے جو محبوبہ مفتی نے کیا ہے بھارت کے اندر ہر ایک ویکتی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سرکشت ہیں پردھان منتری موڈی صاحب کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سویم محبوبہ مفتی صاحبہ کبھی شرینگر کبھی جمہو اور کبھی انڈی گھٹواندن کی بیٹکوں میں ڈلی بینگلور ممبئی اور کلکتہ کے اندر جا جا کے ریلیوں میں شامل ہوتی ہیں اپنا پکس اپنے جن سبھاؤں میں وہ رکھتی ہیں انہیں دیش کی پوری سرکشہ ملی ہے اور ایسے میں محبوبہ مفتی کا بھارت کا بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑ کر دیا گیا بیان بہت ہی دیوادہ اسپد بیان ہے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور اس بیان کو راشت درو کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے یہ راشت درو میڈم محبوبہ مفتی نے کیا ہے یہ اکشمیا اپراد انہوں نے کیا ہے بھارت دیش تو مانوطہ کی جنم بھومی ہے جہاں سب کو ساتھ لے کر اور سب کو سمان کی درشتی سے دیکھا جاتا ہے مانیے پردان منطری موڈی صاحب نے سب کو ساتھ لے کر اپنے راشتی سانسکتک ملیوں کو آگے بڑھایا ہے محبوبہ مفتی نے راشت درو کیا ہے ان کے خلاف یقیناً کانونی کاروائی ہونی چاہیے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24